بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیارے پیارے ویرن ویڈیو امید کرتے ہیں آپ سب خدیت سے ہوں گے تو آج ہم آپ کے پاس جو ریسپی لے کے ہیں آپ بلیو کریں اتنی آسان ایزی اور اتنی لذیذ ڈش آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ بہت ہی پسند ہے کہ آپ نے ٹرائی ضرور کرنی ہے ہم لے کے ہیں یہ گھجریلے کے مقابلے ہیں ہم ایسی دسپی کی تلاش میں تھے بہت دنوں سے جو گھجریلے کو ٹکر دے جو گاجروں کا گھجریلہ ہوتا ہے اس کو ایک ایسی دسپی لے کے ہیں جو اس کو کم کم بات دے مطلب کے اس کے مقابلے میں ہو تو میں یہ تو نہیں کہہتا یہ گھجریلہ ہے لیکن گھجریلے سے بھی کچھ اوپر والے چیز ہے تو بہت کام چیز ہے اس میں اسمال ہو نہیں ہے بہت ہی ایزی ہے جو بھی آپ کہہ لیں تو اس کو ہم نے اوپر سے چھلکا اتار لیا اور ایسے کیوب کٹیں گے اس کو اور کیوب کٹنے کے بعد ہم اس کو کریں گے سٹیم ہم نے اس کو عبالنا نہیں ہے اس کو کچھ اور نہیں کرنا بس ہم نے اس کو سٹیم کرنا ہے سٹیم کرنے سے یہ ہوگا کہ جو اس کی ایک قدرتی اس میں مٹھاس ہوتی ہے ایک تو وہ ارلیز نہیں ہوگی وہ نہیں نکلے گی وہ اس میں ہی رہے گی اور اس میں چینی کا بہت کام استعمال کریں گے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتے لیکن جتنا ہم نے استعمال کیا یہ بلکل پرفیکٹ تھا نہ تو بہت زیادہ تیز تھا اور نہ ہی بہت زیادہ کم تھا تو کیوب کٹنے کے بعد ہم نے جی لے لیا ایک پین پین میں رکھ لیا اپنا سٹیمر سٹیمر ہمارے پاس لوہیک ہے اس کے اوپر داخلیں گے ایک چھوٹا سا ٹکڑا کیوں کہ آئرن جو ہوتا ہے وہ اپنا ایک چھوٹ جاتا ہے ہم نے کرنا ہے سٹیم تو اس لئے ہمیں اس میں آئرن کا فلیور بلکل بھی نہیں چاہیے تو اس لئے ہم نے رکھ لیا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ کے پاس سٹیمر دوسرا ہو المونیم کا ہو تو پھر اس کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ جی ہم نے جو پمکن کٹا تھا اس کو اس طرح اس کے اوپر داخلیں گے اور اوپر سے کر دیں گے کور ہم نے اس کو کور کر کے سٹیم کر رہا تقریبا چالیس منٹ کے آس پاس ہم چلے گئے تھا نماز پڑھنے کے لیے تو جب بے پاس آئے ہیں تو یہ بلکل ریڈی تھا بہت اچھی طرح یہ گلہ ہوا تھا گل گیا تھا اب جی ایک بول لے لیا اس میں ہم نے آدھا کپ سے تھوڑا سا پانی زیادہ آدھا کپ لے لیا آپ پر تو اس میں ہم نے کر لیا تھا ایک چمچ کون سٹارچ کا آئیڈ اور اچھی طرح مکس کر لیا تھا ایک سلیری بنا لیا ہے وہ کر لیا ہے سائیڈ پہ اب جو ہم نے پمکن سٹیم کیا ہے اس کو کر لیں گے میش میشر کے ساتھ اچھی طرح میش کر لینا ہے اس میں اتنا آپ میش کر لیں کہ یہ ہلواسہ ادھر ہی بن جائے دوسرا پین جی پین میں ہم نے دو چمچ کھانے والے دو چمچ ہم نے گھی آئیڈ کر لیا ہے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی ڈال لیں لیکن اگر آپ کے پاس گھی ہو تو گھی ہی استعمال کریں گھی سے بہت بیار یہ ایک شینگ اس کے اوپر آئے گی تو اب اس کو تھوڑا سا گرم کر لیتے ہیں گرم کرنے کے بعد جو ہمارے پاس نیٹ سے آپ نے دیکھے ہوں گے پہلے تھوڑے سے بدام تھے اور کاجو تھے بس اتنی ہم نے اس میں ڈالنے آپ چاہے ہیں تو بہت ساری زیادہ جتنے بھی آپ کے پاس چیزیں ہو ساری ایڈے پہ سپال ہونا بڑا ہی مزیہ ہلا پنے گا تو ان کو ہلکا سا کر لیں گے فرائی انہوں فرائی کرنٹوں بعد پھر فورا نہیں نکال لیں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا بس جیسے ان کا کلر چینج ہو بداموں کا پتہ نہیں چلنا لیکن کاجو کا آپ کو پتہ چل جائے گا جیسے کلر چینج ہوگا تو الگ ایک پلیٹ میں نکال لیں گے پلیٹ میں نکال لیں کے بعد جو ہم نے پوککن میچ کیا ہے وہ اس میں فوراں ہی آئیڈ کر لیں گے اسی آئیڈ میں آئیڈ میں آپ نے مزید اس میں بالکل ملی ڈالنا اگر آپ چاہیں اگر آپ کے پاس دیشی کی ہو تو بعد میں کسی بھی سٹیج پر جا کے اس میں ایک یا دو چمچ آپ ڈال لیں اب کرتے ہیں جی اپنا پوککن اس میں آئیڈ قدوب مطلب پیٹھا آئیڈ کرتے ہیں تو پیٹھے کو ہم نے آئیڈ کرنے کے بعد اتنا پکانا ہے جو اس میں تھوڑا بہت پانی نظر آئے آپ کو پانی اور وہ ہم نے خسک کرنا ہے مطلب ہم نے اس کو پکا لیا تھا تقریبا پندرہ منٹ کے آس پاس لوڈ اور میڈیم فلیم پہ ہائی بھی تو بلکل ہم نے پکانا ہے ہائی بھی پکائیں گے تو یہ لگے گا نیچے آپ کے پین پہ تو اس لیے یہ بھی دیاں رکھنا ہے تو لوڈ اور میڈیم فلیم پہ ہم نے اس کو دس سے پندرہ منٹ پکا لیا تھا دس سے پندرہ منٹ پکنے کے بعد اس کا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا تھا اور جو ہم نے تھوڑا سا اس میں کوکنگ آئل آئل گیا ڈالا تھا وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہمارے پیٹھے نے وہ آئل چھوڑ دیا تھا اتنا آپ نے اس کو پکا لیا اچھا ہمارے پاس کمکن کتنا تھا دو کلو تھا دو کلو تھا 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 ہم نے گر میں لاکھ اس کو چھل 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 گئے تھا پھر ادھا کر لیا اس کی ادھا کرنا تو بعد ایسی ہوتے کیوب کی تیسا ہون ٹیم ہو گیا تھی ایسے دھوڑ پاندہ ہونے رہے دوڑ ڈال کے دوڑ ڈال کے تو اس کو ہم نے مزیر پچیس سے تیس منٹ بیس سے پچیس تیس منٹ کے آس پاس جیسے اس کی پروفیکٹ کنسسٹنسی بن جائے گی تو آپ کو دکھا دیں گے آپ نے بھی اسی طرح بنانا ہے اب بلیو کریں یہ ریسپی بہت ہی قیمتی ہے بہت کوشش کے بعد ہی ہم نے ریسپی تیار کی ہے اس طرح کے بھی تڑلے منٹیں کی ہے تب جا کے یہ ریسپی بنی اب اس میں کریں گے پانچ چمچ ہم اس میں کھانے والے پانچ چمچ چینی کا ایڈ بہت زیادہ نہیں کرنی صرف پانچ چمچ بہت ہے بلکل پرفیکٹ ہی ہم لوگ چینی کمی کھاتے ہیں اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ چھے چھے سات آٹھ چمچ ڈال لیں مطلب کہ بہت زیادہ نہیں ڈال لیں کیونکہ جو پیٹھا ہے وہ بھی کافی سویٹ ہوتا ہے تو اب چینی ڈالنے کے بعد اس کو پھر اچھی درہ کریں گے مکس تقریباً چار سے پانچ چیز میں ڈالیں گے تو چینی تھوڑا سا اپنا ایک اس کا پانی ہوتا ہے وہ بھی ریلیز ہوگا تو اس لیے اس کو پکانا چینی کو بھی بہت ضروری ہے اس کے ساتھ ہی تو تقریباً چاہ سے پانچ میں ڈو فلیم پر مزید پکانا ہے جب تک یہ تھوڑا ٹھک نہیں ہو جائے تو جیسے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ ٹھک ہونے کی طرف جا رہا تو فلیم نیچے سے کر دیں بند اچھا جی فلیم بند کرنے کے بعد پھر تھیا ڈیب مرضی ہے تسی انہوں گرم کھاؤ یا انہوں ٹھنڈا کر کے ویسے ٹھنڈا تو پیسٹ ہے ٹھنڈے کا تو مزید ایک اپنے لا جواب چیز ہے بہت مزیدار ریسپی ہے آپ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ ضرور دعا میں یاد رکھیں گے بڑی مشکل سے یہ ریسپی ملی ہے بہت مصیبتوں سے ریسپی لیے نہیں پڑتی ہے تو آپ نہ یہ ریسپی کو ایسے ویسے سمجھ گئے تھے اگنور اچھا اس میں جو خاص بات ہے اس کو ایک تو آپ نے سپیچلہ جو بھی چمچ جو بھی آپ کے پاس ہو گھماتے رہنا ہے اس کو رکنے نہیں دینا چلاتے رہنا چلاتے رہنا ہے جب تک یہ ریڈی نہیں ہو جائے بس اس میں یہی ایک کام اگر ہم پراپر ویڈیو جتنی دیر میں ہم نے بنائی ہے نا وہ شیئر کرتے ہیں ویسے آپ کو بتا چل گیا ہوگا کہ ہم نے ویڈیو کو کافی جگہ سے کٹا ہے کٹ کر کے چھوٹا گیا ہے ویڈیو کو تاکہ جو چیزیں ہم نے کی ہیں وہ آپ کو سمجھ ب بھی آ جائے اور زیادہ ویڈیو لنٹھی بھی نہ ہو تو برنا یہ ویڈیو بہت لمبی بننی تھی اس لیے ہم نے اس کو بہت جگہ سے کٹا اور ہم آپ کو ساتھ میں بتاتے گئے کہ اس کو کتنی دیر پکانا ہے کتنی دیر اس کا پکانا ضروری ہے جتنا ٹائم ہم نے بتایا یہ بلکل پر فیکٹ ہے آپ نے اتنی دیر ہی اس سے کچھ زیادہ کر لیں کم تو بلکل بھی نہ کریں آپ کر لیں اس کو پلیٹ اوٹ تو پلیٹ اوٹ کرنے کے بعد اس کو کریں گاہرنس تو گارنس تو کرتے رہیں کہ آپ دیکھتے رہیں تو بات یہ کرنی ہے کہ میں نے جب بنا رہا تھا نا جس جس میں نے انہوں بنایا نا اس ٹائم میں نے کھا لیا تھا تھوڑا سا چیک ہی تھا تیسٹ وغیرہ بلکل اچھا تھا بہت ہی مزے کا تھا آپ تو کہ جلیلہ پھولی جائیں گے مجھے بس وہی کھانا نصیب ہوا ہے باقی جیسے بتا چلایا تو کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے مکھیوں کی طرح آئے ہیں کھا 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 تھا ابھی رات کو گھر میں آیا ہوں تو دیکھا تو بلکل بھئی پہن کھالی تھا ایسے ہی بڑا ہوا تھا اب دوسرا آیا تو وہ پہن کو دور ہے کہ مطلب چلیں جی کل کچھ اور کھانے کے لیے دو گھرہ کر دے مردد ہونے کے لیے ایک سپیشل آدمی ہے اسی کا نمبر لگا اپنے بردند ہونے تو کہنے کا مطلب یہ ایک ہے یہ اتنی مزیدہ ریسپی ہے نا کہ مجھے خود بھی کھانے کے لیے نہیں ملی نا تو مجھے ویسے نا اندر سے گھسا بڑھا لے کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بولا چلیں سٹم میں نے تھوڑا سا ویسے وہ پیٹھا بچا گا رکھا ہوا تو میں بنالوں گا اپنے لیے تو باتیں یہی تھی رکھئے اپنا اور اپنے بیاروں کا بہت سارا خیال دیکھنے پیارا سا گھر لیے گارنسر نیٹ سے ہم نے کچھ بہت زیادہ استعمال نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس تھے اتنے تو ہم باہر لینے بلکل بھی نہیں گئے کیونکہ جب گھر میں آجاتے ہیں تو پھر باہر نکلنا تو بہت مشکل ہوتا ہے نکلنے کا ڈلی نہیں کرتا جو پڑ اجازت ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ نکہ بان